میں نے توہین سے اپنا موں نہ چھپایا پہلی تلاوت عشایہ نبی کا صحیفہ اس کا پچاسمہ باپ چوتھی سے نمی آیت مالک خداون نے مجھ کو شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں وہ ہر صبح سننے کے لیے مجھے جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی ماند سنوں مالک خداون ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے نہ لوٹا میں نے اپنی پیٹ مارنے والوں کو اور اپنی گالے نوچنے والوں کو دے دی میں نے توہین اور تھوک سے اپنا موں نہیں چھپایا لیکن مالک خداون میرا مددگار رہا اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا اس لیے میں نے اپنا چہرہ چکمک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا میرا ولی قریب سے تو کون مجھ سے جھگڑے گا آؤ ہم اکٹے کھڑے ہوں کون مجھ پر دعویٰ کرتا ہے وہ میرے پاس سامنے آئے دیکھ خداون مالک میرا مددگار رہے تو کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے خداون قبولیت کے وقت اپنی عظیم شفقت سے میری دعا سن اور قبول فرما میں نے تیرے لیے ملامت اٹھائی ہے اور شرمندگی میرے مو پر چھا گئی ہے میں اپنے بائیوں کے نزدیک بیگانہ اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی بنا ہوں تیرے گھر کی گھہرت مجھے کھا گئی ہے اور تیرے لانتان مجھ پر آ پڑے ہیں جماعتی جواب اے خداون قبولیت کے وقت اپنی عظیم شفقت سے میری دعا سن اور قبول فرما ملامت کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے میری طاقت جاتی رہی ہے میں منتظر رہا کہ کوئی ہمدردی کرے پر کوئی نہ تھا کہ کوئی مجھے تسلی دے پر کوئی نہ ملا انہوں نے میری خورات میں اندرائن ملائیا اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلائیا جماعتی جواب اے خداون قبولیت کے وقت اپنی عظیم شفقت سے میری دعا سن اور قبول فرما میں گیتگاہ کر خداون کی توصیف کروں گا میں شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا غریب دیکھیں گے اور خوشی کریں گے خدا طالب دل تازہ ہو جائیں گے کیونکہ خداون مسکینوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیروں کی حکارت نہیں کرتا جماعتی جواب اے خداون قبولیت کے وقت اپنی عظیم شفقت سے میری دعا سن اور قبول فرما موسیقی